صل اللہ علیہ وسلم لے کیا ہے اگر کافر کا بچہ آیا وہ بھی وراہت کا رات لے کیا ہے کہ پتہ نہیں کم مسلمان ہو جائے اور وہ رات سیکھ لے اور ولی بن جائے اور تاریخ گواہ ہے کہ کافروں کے بچے بھی مسلمان ہو کے ولی بنیں دیکھا ہوگا رات کو گھر میں سوتے ہو لیکن کسی دوسرے شہر میں خواب میں گھومتے ہو اکثر لوگوں کو خواب آتے ہیں تم تو نہیں ہوتے ہو تم تو سو رہے ہوتے ہو لیکن تمہارے اندر کی کچھ چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں لطیفہ نفس وہ ہر کسی کی آزاد ہے وہ شیطانی محفو میں گھنٹی رہتی ہے اب وہ تمہارے اندر باقی مغلوقیں ہیں وہ نصر میں چپٹی ہوئی ہیں ان میں جان نہیں ہے اب تم نے اللہ اللہ کا نور ان تک پہنچایا ان کی غزہ گوشت روٹی نہیں ہے ان کی غزہ اللہ کا نور ہے اللہ کے نور سے اندر وہ حرکت میں آئی ان میں جان آئی جب ان میں جان آئی ادھر تم کو خواب تبدیل ہونا شروع ہو گئے خواب میں دیکھا کہ حضور پاک کے روزے کے گز مدل آ رہے ہو خواب میں دیکھا کہ خانہ کعبہ کا توافہ کر رہے ہو اور ولیوں کی درباروں کی طرف تمہارا رخ ہو گیا بارہ سال لگتے ہیں اللہ اللہ کے نور سے ان کی اندر پروش ہو رہی ہے جو مخلوقیں ہیں ان کی پروش ہو رہی ہے بارہ سال لگتے ہیں بارہ سال میں وہ بالکل بالکل ہو جاتی ہے جب بالکل ہو جاتی ہے اس وقت سونے کی ضرورت نہیں ہے اب تم نے سوچا ہے دیکھیں حضور پاک کیا کر رہے ہیں تم نے سوچا وہ اس سینے سے نکل کر حضور پاک کے قدموں میں ہیں ملے شاہ فرماتے ہیں کہ لوکی پنج ویلے عاشق ہر ویلے لوکی مسیطی عاشق قدمہ جو لوگ پانچ وقت رب کو یاد کرتے ہیں نماز بھی رب کی یاد ہے ان کی انتہا مسجد ہے بارہ جماعت ہو جائیں گے اور کیا کریں گے لیکن وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہر وقت اللہ اللہ بھی کرتے ہیں وہ حضور پاک کے قدموں میں پہنچ جائیں گے قدموں میں پہنچ گئے نوازت ہو گئے اب تم نے سوچا دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے تم نے سوچا وہ سینے سے نکل کر اوپر پرواز کر گئے ہیں فرشتوں نے روکا نہیں روکی کہنے لگے چلو جو کچھ بھی ہے بیت المامور سے آگے جل جائے گا یہ بیت المامور سے بھی آگے چلی گئیں وہاں پہنچ گئیں جہاں رب کی ذات ہے ظاہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے اور ان مخلوقوں کے ذریعے ولی وہاں پہنچتے ہیں اس وقت فرشتوں نے کہا کہ واقعی انسان اشفر مخلوقات ہے اس وقت کہا اس وقت نہیں کہتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا کہ تم مر گئے ہیں ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ مرنے کے بعد سب کی روئیں آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں ہاں نبی ہیں ہاں ولی ہیں یہی عقیدہ ہے نا تو پھر کبھی سوچا ہے اگر یہ روئیں سب کی اوپر چلی جاتی ہیں تو پھر ان درباروں میں کیا ہے دربار والے کی بروح خورن اوپر پہنچے دیکھا موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود رہے ہیں مجدد الفثانی رحمت اللہ سے کسی نے پوچھا کہ میں نے آپ کو فلان دن خانے کعبے میں دیکھا فرمانے لگے میں تو نہیں گیا دوسرے نے کہا اسی دن حضور پاک کی روزے پہ دیکھا کہ میں نہیں گیا تسرے نے کہا اسی دن غصت پاک کی روزے پہ دیکھا فرمانے لگے میں نہیں گیا تو لوگوں نے پوچھا پھر کیا تھا فرمانے لگے میرا اندر تھا یہ اندر جتنے بھی یہاں موجود ہیں سب کے اندر وہ اندر موجود ہیں اگر تم اس اندر کو سولہ میں سے ایک مخلوق کو بھی جگالو تو تم مر کے بھی زندہ ہو اگر تم نے اپنی زندگی میں ہی وہ مخلوقیں ختم کرنی چالی سال کے بعد وہ مخلوقیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اگر تم نے زندگی میں مخلوقیں ختم ہونا کرنا شروع کر دیں تو تم زندہ مردہ زندہ بھی ہو اور ادھر مردہ سارا تبیر سارا رسالہ سارا غوثیہ اللہ 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 حق اللہ 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 اللہ